یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جس کا نام مرزا پور تھا ایک دفعہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک پھل والا جس کا نام راجو تھا اور ایک بنساری جس کا نام لالو تھا ایک دن لالو پھل فروش کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے راجو بھائی مجھے آپ کا ترازو اور بار چاہیے تھا لے جاؤ بھائی لیکن چل مجھے واپس کر دینا اب تو یہ میرا ہو گیا کچھ دن بعد جب راجو اپنا ترازو اور بارٹ لینے گیا لالو بھائی میرا ترازو اور بارٹ واپس لاؤ ارے اسے تو چوہ کھا گیا ہے مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے میں آپ کو لٹا نہیں سکتا کوئی بات نہیں اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں میرا آج کا دن ہی خراب ہے پھر ایک دن پھل والے نے لالو سے کہا میں شہر جا رہا ہوں کچھ سامان لینے کے لیے تم چاہو تو اپنے بیٹے کو میرے سا بھیج سکتے ہو اچھا بھائی لے جاؤ بچے کو لیکن جلد واپس لے آنا دوسرے دن جب پھل والا لوٹا تو وہ اکیلا تھا ارے ارے میرا بیٹا کہا ہے ارے اسے تو سارس لے گیا ارے اسے سارس کیسے لے جا سکتا ہے اتنے بڑے بچے کو جیسے میری ترازو اور باٹ کو چوہ کھا گیا لالو کو اب بات سمجھ میں آئی اور اس نے ترازو اور باٹ واپس کر دیا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ رونے لگا اور کہا میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھے ماف کر دو اور میرا بیٹا مجھے واپس کر دو گھبراو نہیں تمہارا بیٹا میرے ٹھیل کے پاس کھڑا ہے آ کے مل لو اس کہانی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے مجھے موسیقی